موسیقی 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 سلام کون حظرین ویلکم ٹو در شو ہے کوئی جواب اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناصرین آج ایک بار پھر وزیراعظم یوسف رزاگلانی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی سو اس عدالتوں کو خط نہ لکھنے کے معاملے پر لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی آٹھ بھی بزید ہے کہ وہ خط نہیں لکھے گی صورتحال کچھ ہوئے ہیں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں میمو گیٹ تو کبھی این آر او کہیں سونامی کے دعوی کیے جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں دفاع پاکستان کانفرنس اور اگر اس سے ہماری نظر ہٹتی ہے تو قومی اسیملی کی ترامیم سامنے آتی ہیں اٹھاروی انیسویں اور اب بیسویں جلسے جلوس میڈیا ٹاکس اور پھر پریس کانفرنس کہا یہ جا رہا ہے کہ لہور گرم رکھنے کے یہ ایک بہان ہے اور اس زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسی سیاسی محول میں پاک امریکہ تعلقات پر تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ دفاع پاکستان کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس کی کڑیاں کہا جا کر ملتی ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ جی ایچ کیو سے آتی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا چیف فارمی سٹاف کا ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی پارلیمنٹ کو تیہ کرنی ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے واضح رہے کہ نیٹو اٹیک کے بعد سے جو نیٹو کی ترسیل ہے وہ تمام کے تمام بند ہوئی ہوئی ہے پاک امریکہ تعلقات کافی کشیدگی کا شکار ہے اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے اور جو کنٹیمٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے وہ اب کہاں تک پہنچا ہے اور پیپلز پارٹی کے واقعی تاہیہ کر رکھی ہے کہ وہ کسی صورت بھی یہ خط نہیں لکھے گی یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن اگر یہ وزیراعظم چلے جاتے ہیں فرد جرم آئیت ہونے کے بعد اور دوسرے آتے ہیں وہ بھی یقیناً اسی پریشر میں ہوں گے ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور جو میسا پینل گیسٹ ہے اس کا میں آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں میسا دیس میں موجود ہے نظر محمد گوندل صاحب جو کہ اسلام باست میں جوائن کر رہے ہیں ایمینے ہیں پیبلز پارٹی کے فارمر فیڈل منسٹر ہے فور ان اگریکلچہ اسلام علیکم گوندل صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے اور اس کے ساتھ ساب پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اسلام علیکم حامد خان صاحب اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرید پراچہ صاحب جماعت اسلامی سے جن سے ہمیں یہ بیسیکلی جاننا ہے کہ یہ جو دفاع پاکستان کونفرنس ہے یہ اس کی اچانک سے ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور اس کے اگزیکلی بیگراؤنڈ کیا ہے ان کے جو مطالبات ہیں اور کس فورم پر ان کو خطرہ ہے پاکستان کو خطرہ ہے یا پاکستان کی زرزمین کو خطرہ ہے یہ ان سے ہم جانیں گے لیکن پہلے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں آج کے جو این آر او کے کیس میں وزیراعظم یوسف رساگلان نے ایک دفعہ پھر پیش ہوئے گوندل صاحب سے بات کا آغاز کروں گی گوندل صاحب فرمائیں گے آپ یہ فرمائیں پہلے کہ وزیراعظم یعنی پیپلز پارٹنے تو یہ تحییہ کر رکھا ہے کہ وہ اس معاملے پہ یعنی این آر او کے معاملے پہ سوئیس عدالتوں کو خط نہیں لکھے گی اب آپ لوگ وزیراعظم کے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور منٹلی پریپیرڈ ہیں وزیراعظم بھی کہ سیاسی شہید کہلائیں لیکن اگر دوسرے وزیراعظم آجاتے ہیں جن کے مزید نام بھی اب کچھ اسلامباد میں آنے شروع ہو گئے کیا وہ اس سے بچ پائیں گے پہلی بات تو میں صرف یہ کہوں گا کہ شہادت اور شہید ہونے والا جو فلسفہ ہے اگر خدا نخاصہ اسی کو پہ ہم فالو کرتے ہوتے تو میرا خیال میں ہمیں بار بار سپریم کورٹ میں جانے کی سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرنے کی اور اپنی اس سبمیسل نیس کو شو کرنے کی شہیز روٹ نہ ہوتی یہ ایک تو ذرا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ ہم اس حکومت میں کے اٹھارہ بیس کروڑ عوام کے الیکٹر لوگ ہیں اور پرائیم نیسٹر پہ پورے ہاؤس کا یونینیمس اعتماد حاصل ہے اس کو تو جب اس قسم کا محول ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ کنٹیمٹ بیول پارٹی کے خلاف موو نہیں ہے تاریخی طور پر آپ دیکھیں شہیز الفقہ علی بھٹو سے لے کے بہت سارے اور ہم نے ہر فیصلے کو تسلیم کیا گونزل صاحب پہلی بار نہیں ہے لیکن آپ اس کو نا جائز تو نہیں کہہ سکتے نا گونزل صاحب نا جائز تو نہیں کہہ سکتے نا کنٹیمٹ آف کورٹ تو ہے نا چاہے پہلی بار ہو یا دس بھی بار ہو جی آپ کی نظر میں کنٹیمٹ آف کورٹ ہے ہماری نظر میں کنٹیمٹ آف کورٹ ہم نے آج بھی فرض جرم کیوں تسلیم نہیں کیا ہم نے نو کہا ہے اور جب یہ ثابت ہوگی ایک تھوڑا سا میں میڈیا کے حوالے سے بھی ہمارے دوستوں کے حوالے سے بھی ارز کرنا ضرور چاہوں گا کہ آج ایک روٹین کی ایک پرائم نیسٹر صاحب کا وہاں جانا تھا اور انہوں نے فرض جرم اناؤنس کرنا تھا پرائم نیسٹر اس کے صحت جرم سے انکار کرتے یا اتفاق کرتے یہ ایک ذابطے کی معمولی سی کروائی تھی لیکن دو دن سے کہ کل فرض جرم اید ہو جائے گی کر رضا ہی نہ آ جائے گا نوہ وزیراعظم کون ہوگا تو میں اور پرائم نیسٹر صاحب بار بار متدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو بچانے کے لیے میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں لیکن میں اس پارلیمنٹ کی قربانی نہیں دے سکتا سیاسی شہید ہونے کو تیار ہے لیکن دارت کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے ہم اس کا ہر حکم ہم نے مانا ہے اور آئندہ بھی مانے گے اچھا ایک سکت گندر صاحب یہیں رک جائے گا ایک منٹ حامد خان صاحب سے پوچھ لوں ہر حکم مانا ہے اور ہر حکم آگے بھی ماننے کو تیار ہے حامد خان صاحب یہ بات جو کہیں گندر صاحب نے اچھی بات کہی ہے کہ ماننے کو تیار ہیں لیکن جو بنیادی حکم ہے جو کہ پیرہ ایک سو اٹھتر ہے سولہ دسمبر دوہزار نو والا نینار و ججمنٹ کا اس کو کیوں نہیں لیتے اگر اس کو مان لیں تو پھر کسی اور مسئلے میں بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ اصل مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا ہے کہ ایک بنیادی حکم ہے سطح ججز کے بینچ کا جس میں کہا گیا ہے کہ سوٹس آثورٹیز کو آپ لیٹر لکھیں تاکہ وہ کاروائی جو رکی پڑی تھی اس حوالے سے شروع ہو سکے وہ بنیادی ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ڈریکشن ہے وہ حکم ہے اس پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا اس پر کریں گے تو میرے خال میں بہت سارے مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گی یہ ساری کاروائی کی بھی شاید ضرورت نہ پیش آئے حامل خان صاحب لیکن آپ کے اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آلیڈی بہت زیادہ طول پکڑ گیا ہے جس طرح سے گوندل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی مانا تھا ہم آگے بھی مانیں گے جب این ایر او کو سو موٹو ایکشن کے ذریعے این ایر او کو چیلنج کیا تھا کل ادم قرار دیا تھا اس طرح یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دینا اس طرح کیس پرسو کر لیتی اس طرح تو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کیا عدالتوں میں پیش نہیں اسی کی تو یہ نوبت ہے کیا آج وزیراعظم پیش ہو رہے ہیں دیکھئے میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ یہ سو موٹو نہیں تھا یہ ڈاکٹر وشر حسن کی پٹیشن کے اوپر یہ کیس سنا گیا تھا اور بھی کچھ اس کے ساتھ پٹیشنز تھی تو اس کے بعد یہ تھا اب دو سال سے زیادہ ہاں انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے بلکہ نہ رو بلکہ انہوں نے نہ اس کو قانون بنانے ki کوشش کی اسیمبلی میں یہ معاملہ گیا تھا اور آخر کار اس کو ڈروپ کر دیا گیا تھا اس کے بعد جب یہ کیس سپریم کارڈ کے سامنے تھا انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ان کے اتحادی نہیں مانے تھے نا ان کے اتحادی نہیں مانے تھے تو اس لیے یہ معاملہ ڈراؤپ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جب یہ ججمنٹ جب یہ کیس سنا گیا تو ان کی طرف سے کسی نے اینارو کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ججمنٹ آگئی اب یہ ججمنٹ آگئی ہے تو اب ان کا فرض ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت کریں اس کو دو سال گھسیٹا گیا ہے اس میں ریویو پڈیشن ڈالی گئی ریویو پڈیشن کب یا فیصلہ آئے تین چار مہینے ہو گیا پھر بھی اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو اصل ساری جو الجھاؤں ہے وہ اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے گوندل صاحب جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تو ایک رات قبل ہم نے دیکھتے ہیں کہ اوانے صدر میں تیہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ یہ تیگ کیے بھی بیٹھے ہیں آف کورس جب تمام جو آپ کے جرہنمائے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اس بات پر ان کا یقین ہے کہ جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے آپ تو کہتے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورڈ بھی نہیں ہے اب آگے کا کیا سوچ رکھا ہے یہ صرف ڈیلے ٹیکٹکس پہ آپ لوگ چلیں گے ٹائم گین کریں گے یا مزید کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے نادیا تھوڑا سا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کے بارے میں میں کوئی بھی پریڈکشن کرنا میرا خیال میں غیر مناسب ہوگا سب جو ڈیوڈیز میٹر ہیں لیکن جو پروسیڈنگ ہو چکی ہیں اس میں میرا خیال میں بیعث کرنے میں مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن حمد خان صاحب کو پتا ہوگا وہ کنٹیمٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہم نے جب پرائم نیسٹر صاحب کورٹ میں گئے میں گئے انہوں نے کہا جی کہ پہلے ججمنٹ آئی جو ساڑھے نو پوائنٹ تھے دس پوائنٹ کی ججمنٹ ساڑھے نو پوائنٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا اس کے بعد یہ ایک وضاحت تھی اس کے خلاف ہم نے چلے گئے رویین میں جب رویین کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پرائم نیسٹر صاحب نے میں ایک سیکنڈ پرائم نیسٹر صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو تو ملک قیونخ خان کے خط کا سب سے بڑے جو افجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پرسیزر ایڈاپٹ نہیں کیا اس نے تھرو لارڈ ویین سمری نہیں منگوائی اور اس کو رسل ضابطہ وہاں نہیں بیجا تو پرائم نیسٹر صاحب نے لارڈ ویین کو حکم دیا سمری آئی سمری میں جو ان کی افزرویشن تھیں پرائم نیسٹر نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو کوڈ کو اعتماد ملی جائے کوڈ کو انفارم کیا جائے یہ آرڈر موجود ہے اس کے بعد اب چونکہ وہ ریویو کا بھی ٹائم گزر گیا اس کے بعد یہ ایسا ایشیو جب ہم بات کرتے ہیں تو سٹیٹ وی کہتے ہیں کہ دو سان ہو گئے ہم اگر پروسیڈنگ سے باہر نکلیں آپ نے شروع میں کہا کہ جس طرح سے میڈیا لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا میڈیا وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں جو چیزیں ہمارے پاس ایوان صدر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں وزیر آزم آؤس سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں پھر سپریم کورڈ کی پروسیڈنگ سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی یہ اندازہ ہے آپ کو کہ آپ لوگ عوامی پارٹی ہیں عوام کو کس ذہنی عذیت سے دوچار کیا ہوا ہے آپ لوگ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اتنے ایشیوز میں پسے ہوئے ہیں کہ عوام کی طرف عوام کی مسائل کی طرف ہماری مسائلیں ہی نہیں جاتی آپ میں ارز کر دوں آپ اس میں زیادہ فکر ماند نہ ہوں ہم نے کورڈ کو فیصلے کو بھی تسلیم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے عوام کے فیصلے کے پر جانا ہے عوام کا فیصلہ بھی تسلیم کریں گے چار سال تو گزر گے کوندر سال ایک ایگزامپل نادیا بی بی ایک سیکنڈ آپ عدالت نے فیصلہ کیا کہ دستی جو ہے وہ اس کی ڈگری کا ایشیو ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا جب پھر دوبارہ اس نے نامینیشن جمع کرائے تو اسی کورڈ نے اس کے پیپر ایکسپٹ کیے اور وہ عوام کے پاس چلا گیا اور عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ دستی کو بورٹ دیتے ہیں اور دستی منڈیٹ لے کر جا بایا اور اگر آپ کو یاد ہو جب دستی سپریم کورڈ میں گیا پرائیم نیسٹر صاحب کے ذات تو چیف جسل صاحب نے کہا کہ یہ بہادر آدمی ہے اس نے مقابلہ کیا ہے ہمارا تو ایک ایک کارکن خواہ وہ عوامی فیصلے ہوں خواہ وہ عدالتی فیصلے ہوں وہ ہم مانے کا پیار ہے اور ہم نے مانے ہیں گوندل صاحب آپ نے کتنی بہترین اگزامپل پیش کیا ہے میری بات بھی سنیں جی اتنی بہترین اگزامپل پیش کی ہے تو میں اس لیے پیش کی ہے کہ اس شخص پہ بڑے اترازات ہوئے ہیں اور جو میرے بھائی در بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دوست ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کٹسائز کیا تھا چلنگ چیئے کہ اگر آپ لوگوں کو رول موڈل اگر پیپلز پارٹی جو کہ شہید رکھار نے بچو کی پیپلز پارٹی ہے اس کا رول موڈل اگر جمشے دستی ہے تو میرے پاس تو جوزل صاحب الفاظ ختم ہو گئے فرید پراشا صاحب مجھے یہ بتائی کہ میں نے دنستہ یہ بات کی ہے میں وہی تو کہہ رہی ہوں اگر اس پیپلز پارٹی کا جو بہترما بینظی بچو کی پیپلز پارٹی تھی جو شہید رکھار بچو کی پیپلز پارٹی تھی اس کا رول موڈل آج جمشے دستی ہے تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے جو آپ کے جو رول موڈل ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر شام کو میڈیا پر ایک طفان برپا ہوتا ہے وہ رول موڈل ہمارے پاس نہیں ہے ایک بات میں ضرور یہاں کروں گا یہ جب آپ اس کے سب کی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں کے دس یا آٹھ کروڑ عوام کی بھی کنٹیمٹ ہوتی ہے یہ رول موڈل جو ہیں جنہوں نے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے کوئی وہ دھاندلی سے الیکٹ نہیں ہوئے وہ عوام نے ان کو ووٹ دیا اعتماد کیا ہے تو میں نے ایسا کیا کہا گوندل صاحب اور انہی 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 لوگوں نے پاکستان جات میں ووٹ دیا تھا اچھا میرا گوندل صاحب مقصد سے بیتنا ہی تھا جس پارٹی کو ہم شہید بن نظیب بھٹو کی پیپلز پارٹی کہتے ہیں شہید ذلپرقار بھٹو کی پیپلز پارٹی کہتے ہیں آج وہ پیپلز پارٹی اگر کسی کو رول موڈل بنا کے ایکزمپلز دے رہی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں میں شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں جی فرید پراجہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے اور بھی لوگ الیکٹ ہوئے ہیں لیکن کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں ہیں ہماری دوستوں کو پسند نہیں ہے سیول سوسائیٹی کو پسند نہیں ہے عوام ان کو پسند کرتی ہے سیول سوسائیٹی اور عوام میں کیا پسند کرتی ہے اچھا طرف فرید پراجہ صاحب سے بات آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی آج سے میرے لیڈر جمشہ دستی صاحب فرید پراجہ صاحب جی بلکل ہمارے وہ کارکون ہیں اور ہمیں فخر ہیں ان پر اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گوندل صاحب کافی بات کر چکے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری گزارشی ہے کہ جی سپنزور کے اوپر گوندل صاحب اتنا وقت صرف کر رہے ہیں آجو آپ کے لیے بھی گزارشی ہے کہ یہ جو آپ اتنے الفاظ دریا بہا رہے ہیں اس میں معاملات تو بڑے سادہ سے ہیں کہ یہاں پہ جو اینارو تھا اس میں ایک رقم ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے اور اس رقم کے بارے میں ذرائی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں نہ استثناء کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ یہ کہ ان کے خلاف ہے یہ پاکستان کی رقم ہے اس کو واپس آنا چاہیے اب آپ کہتے ہیں بھی کہ ہم نے تو عدالت کی بات کیا ہے وہ ہمیشہ مانی ہے گنسی طرح مانی ہے کہ یہ کھنچوں کا کہنا تو سراؤں پہ پرنالا بہی رہے گا تو قوم ساری یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ساری تگو دوں جس پہ وزیر آزم کو قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے فرید پراچہ صاحب کون بنا رہے ہیں وزیر آزم کو وزیر آزم کو قربانی کا بکرہ کون بنا رہے ہیں وہ تو خود سیاسی شہید ہونے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں وہ تو صدر سہداری کے لیے کہتے ہیں کہ تمام معاملات میرے ہیں سیف ایکسیکٹیو میں ہوں میں اپنے سر پہ لوں گا دادیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ان کو بنا رہا ہے یا وہ خود بن رہے ہیں بلا کر یہ معاملہ تو نگر آ رہا ہے صاحب آچھا ٹھیک ہے ابھی ابھی جو این ارو کا معاملہ ہے ٹھیک ہے فرید پراچہ صاحب ایک سیکنڈ مختلف جو آج ٹھیک ہے فرید پراچہ صاحب ایک سیکنڈ عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چوہمین ہے ان کی بھی آج پریس کانفرنس ہوئی میاں نواز شریف نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اس کے ساتھ ہے جو کل دفاع پاکستان کا جلسہ ہوا تھا اس میں شیر کرچی صاحب نے کیا کہا مختصر مختصر ان کے سوٹس ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں اس کے بعد گفتگو کو یہی سے ہم آگے بڑھائیں حان صاحب ہم آئے ساتھ ہے جی حضرت پلئی کیجئے کا پریز کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے یوسف رضا اپنی عدالتوں کی توہین کر قصور اپنے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے اٹیک سپریم کورٹ پہ کیا جا رہا ہے اس کا جرائم خود کیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کو کندوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نہیں اکسپٹیبہ ناظرین یہ آپ نے دیکھے کچھ سیاسی جو رہنمہ ہیں ان کے بیانات حامد خان صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو حکومت کی اتحاد لیا دیا دیا وہ تو چھوڑ دیجئے سوائے تھوڑا سا ایمکیم کے کیونکہ جو ایمکیم ہے وہ سنا یہی ہے وہ کہا بھی یہ جا رہا ہے سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ کوشش کر یہ حکومت کو بنا لے کہ جی عدالت سے ٹکر نہ لیں یا معاذرائی نہ کریں اس کے فیصلوں پر منوان تسلیم کر لیں یا کچھ نہ کچھ ایسی راہ نکالیں لیکن بہرحال جو این پی ہے وہ تو کلیام کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتحادی رہیں گے جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو باتیں سب ایک ہی کرتی ہیں جلسے جلوس سب کر رہی ہیں جب تمام ہیپننگز ہو جاتی ہیں اس کے بعد میڈیا بریفنگ ہو جاتی ہے کانفرنس ہو جاتی ہے میڈیا ٹاک ہو جاتی ہے لیکن آپس میں آپ لوگوں کی نی بنتی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی ایجنڈا جو آپ لوگوں کا سب کا الگ الگ ایک ایجنڈا ہے اس کو مل جائیے نا مل کے حکومت کو پریشرائز کیجئے شاید عوام کا بلہ ہو جائے صرف سیاسی مفادات کو کیوں تھوڑا سا بالائے طاق رگ دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اگر آپس میں ہمارے ہیں بھی تو وہ کسی اور پوائنٹ پر ہیں جہاں تک عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کا تعلق ہے جہاں تک کرپشن کے پیسے کا تعلق ہے جہاں تک اس پیسے کو واپس پاکستان ملانے کا تعلق ہے میرا خیال میں اس پر دو آرہ نہیں ہیں اس پر جیسے آپ نے ابھی چلایا ہیں کلپس اس میں بڑا واضح ہے کہ اپوزیشن کا اس معاملے میں ایک ہی موقف ہے اور سارے پاکستانی ہوگا ایک موقف میں اپوزیشن کا نہیں کہوں گا میں سمجھتا ہوں اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں کا موقف ہے مسئلہ یہ دفاع پاکستان الگ ہو رہا ہے اس میں بھی ایک ہی موقف ہمارے سامنے آتا ہے پھر جمعیت علماء اسلام موقف اس میں بھی یہی سامنے آتا ہے نون لیگ الگ جلسہ کرتی ہے موقف یہی سامنے آتا ہے امران خان صاحب الگ جلسہ کرتے ہیں موقف یہی سامنے آتا ہے کیوں نہیں ایک جگہ پہ عوام کو لے آتا ہے وہ کہتے ہیں جی عوام کی آواز تو یہی جمشی دستی کی مثالیں دیتے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ چاہے جلسے لگ لگ ہو رہے ہیں لیکن اس پوائنٹ پر تو ایک ہی بات کی جا رہی ہے بات تو یہ دیکھتی ہے اسٹیبلش نہیں ہوتا وہ پریشر بیلڈ نہیں ہوتا نہیں میں سمجھتا ہوں پریشر تو بیلڈ کیا ہوا ہے اب سوال یہ کہ پریشر بیلڈ تو جمہوری حکومتوں میں پریشر ہی آپ بیلڈ کر سکتے ہیں ایک بات ہی کہہ سکتے ہیں اگر کسی جمہوری روایت پر نہ چلیں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے اب دیکھئے کسی ملک میں بھی کوئی جمہوری ملک لے لیں آیا ایک وزیراعظم بھلا کنٹینیو کر سکتا اخلاقی طور پر جب اس کے اوپر فر جرم لگ گئی ہو اس کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دے کسی اور کو اس کی جگہہ الیکٹ کیا جائے وہ خود اپنے آپ کو پہلے کلیئر تو کرے تو یہ جو ملک ہے خامل خان صاحب میں ایک بریک دیتی ہوں پر ان پر یہی پریشر ہوگا پھر یہی گیم چلتا رہے گا اسی کے گردوام گھومتی رہی گی مختصر صاحب بریک لوں گی مختصر صاحب حامد خان صاحب کے پاس اس کے بعد ہم بات کریں گے گونلل صاحب سے بات کروں گی دفاع پاکستان کانفرنس اس کا ایجنڈا کیا ہے پاکستان کو کس سے خطرہ ہے پیپلز پارٹی کے تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے جو دفاع پاکستان کانفرنس کی ضرورت پیش آئی ہے یہ کس کے اشارے پر کی جاری ہے مختصر صاحب ریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے